پروبلم ہے ہمارے پاس جی کلکلیٹنگ مارک اپ آن لون کے اوپر یعنی جب آپ بینک سے کچھ لون لوگ ہے تو اس کے اوپر بینک جو آپ سے پروفیٹ چارج کرتا ہے بینک جو چارج کرے گا that is called مارک اپ ٹھیک ہے اب یہ مارک اپ کیسے کلکلیٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں xyz بینک چارجز 2.25% پر منت یعنی جو xyz بینک ہے وہ 2.25% پر منت چارج کرتا ہے سمپل مارک اپ یہ سمپل مارک اپ یعنی جب آپ بینک سے کچھ پرسنل لون لیں گے ٹھیک ہے let's say جیسے علی باروز روپیز 6,400 for a period of 2 years 1 month ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں جی کہ money borrowed ٹھیک ہے money borrowed کتنی ہے money borrowed جو آپ بینک سے ادار لیتے ہیں borrowed کا مطلب ہے جو آپ ادار لیتے ہیں money borrowed is equal to روپیز 6,400 6,400 ٹھیک ہے اور اس کے بعد what is next time period یعنی time period کتنا ہے time period time period جتنے period کے لیے آپ بینک سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے کتنے لیتے ہیں 2 سال اور 1 2 years and 1 month 2 years and and 1 month 1 month ٹھیک ہے this is a symbol of end you know find the total markup he has to pay to xyz bank ٹھیک ہے xyz اور interest کتنا ہے یعنی markup markup rate of markup یہ چلیں interest ہی کہتے ہیں اس کو interest کتنا ہے بلکہ markup کا word use کر رہے ہیں تو let's use markup rate rate of markup چلیں rate of markup rate of markup markup 2.25 percent 2.25 percent 2.25 percent کا کیا مطلب ہے 2.25 percent کا مطلب divided by 100 یعنی ہر 100 rupiah جو bank آپ کو دے گا اس کے against bank آپ سے 2 5 rupiah چارج کرے گا چارج کرے گا ٹھیک ہے یعنی یہ سوا 2 rupiah بن جاتے ہیں تو bank 100 rupiah کے against آپ کو 2.25 rupiah چارج کرے گا ٹھیک ہے اب چونکہ آپ نے stick اور یہ کب ہے یہ کس طرح سے چارج کرتا ہے کس طرح سے چارج کر رہا ہے پر منت یعنی پر منت یہ بھی اندازہ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے پر year نہیں ہے بلکہ پر منت یعنی آپ نے bank نے آپ کو 100 rupiah دی تو ہر منت کے بعد bank آپ سے 2.25 rupiah چارج کرے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر bank آپ سے 6400 rupiah ادار لے رہے ہیں تو کتنے time کے لئے دو سال اور ایک منت کے لئے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب bank آپ سے کتنے پیسے لے گا ٹھیک ہے یعنی total mark up جو آپ کو pay کرنا پڑے گا جسٹ آپ کو total mark up جو آپ کو pay کرنا پڑے گا وہ کتنا ہوگا اب definitely دیکھیں common sense کی بات ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ rupiah 6400 pay اگر ہم monthly calculate کر دیں per month monthly calculate کرو تو 2.25 over 100 multiple اگر دیں گے اس person کے ساتھ کیوں دیکھیں کیوں ہم نے کیا اگر common sense کی بات ہے کہ let me make a table i mean let me make a block here جس کے اندر میں بات کرتے ہیں concept کی دیکھیں میں نے بات کی 6400 rupiah اپنے bank سے لئے اب 6400 میں کتنے 100 آتے ہیں 64 times 100 کرو تو اتنے 100 آتے ہیں ٹھیک ہے اب bank آپ سے 2.25 rupiah لے رہے ٹھیک ہے ہر 100 rupiah کے اوپر 64 کو multiply کرو 64 کو 64 times 100 rupiah 2.25 64 add 2.25 64 2.25 64 64 rupiah rupiah month bank آپ سے زیادہ charge کرے گا اب کتنے month آپ کے پاس رہتے ہیں 2 سال 24 month ہی ہوگئے اور ایک month ہی ہوگئے تو 25 month تو اس کو multiply 25 کریں گے تو یہ آپ کے پاس آج جائے 3600 rupiah ٹھیک ہے 3600 rupiah تو that makes very good sense اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی بس کیا ہوگا 6400 rupiah کو جب ہم 2.25 percent سے multiply کریں گے تو ہمیں پتہ چال جائے گا پر month bank ہم سے کتنے پیسے charge کرے گا ٹھیک ہے 6400 multiply by 2.25 is equal to sorry divided by sorry ٹھیک ہے divided by 100 بھی کرنا ہے تو یہ بن جائے 144 اب 144 تو ادھر سے کر رہا ہے اب اس کا ساتھ multiply کریں کتنے months کے لیے تھا 25 months کے لیے 25 تو time بھی multiply بھگرا دی ٹھیک ہے principal amount time rate or time 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 period تو definitely multiply by 25 کرا دیں تو یہ آجائے گا 3600 روپی اس کا مطلب ہے روپی 3600 bank آپ سے in the form of mark up charge کرے گا اب جب bank کو آپ let's suppose پیسے واپس کریں گے تو یہ question یہ آگئے ہم نے total mark up fine road کرنا تھا total mark up bank کو کتنے پیسے ہمیں mark up دینے پڑیں گے additional پیسے additional سے کیا مراد ہوا 6400 جو آپ 6400 جو آپ نے لے رکھ ہے وہ تو آپ نے دینا ہی ہے اس کے علاوہ آپ 3600 روپی over bank کو دیں گے تو اگر آپ اس کو add کر لیں تو میرے حال سے 600 plus 300 plus 100 1000 another تو 10,000 روپی آپ bank کو واپس کریں گے after 25 months